موسیقی میں اکیلی ہی چلی تھی جانب منزل مگر میں اکیلی ہی چلی تھی جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کار ماں بنتا گیا اسلام علیکم تمام مجھے سننے والوں کو ایمان ڈیزوی کا سترنگا سلام اور میں ایمان ڈیزوی اس وقت کرنا تک کے اس شہر میں ہوں جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں لگاتار ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں اور لگاتار ایک مدہ بہت زیادہ لائم لائٹ میں آ رہا ہے جہاں پر ہجاب کی لڑائی ہے اور اس ہجاب کی لڑائی کو جس طرح ایک پولٹیکل ایجنڈا بنا کر طول دیا جا رہا ہے جس طرح راجنیتک پارٹیاں اپنی اپنی روٹیاں سیکھنے کی کوشش کر رہی ہیں اور ہر اس ہوڑ میں لگاوا ہے یا ہر پارٹی اس ہوڑ میں لگی ہوئی ہے کہ اس مدے کو ہم کیش کر آکے یہ کہیں کہ یہ مدہ ہمارا ہے یا ہم اس پر آواز اٹھا رہے ہیں آپ کو جس طرح یاد ہوگا اگر آپ میرے ساتھ جڑے رہتے ہیں تو لگاتار میں فیس بک پر لائپ بھی کر رہی ہوں اور آپ کو بتاتی چلی ہے یعنی مہینے سے زیادہ کرناٹک میں ہجاب کو لے کر ایک ایشو اٹھاوا ہے کہ سکول مینجمنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ اگر سکول میں آئیں گی تو آپ ہجاب اتار کر آئیں گی اور یہاں کی بچیوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ لگاتار ہمیشہ سے ہجاب اڑتی بھی جا رہی ہیں تو وہ ہجاب نہیں اتاریں گے تو یہ مسئلہ اتنا طول پکڑ گیا یہ مسئلہ اس وقت طول پکڑا جب ایک مسکان نام کی بچی کو یا جاباز کو یا کہیے کہ اسلام کی شینی کو سو سے زیادہ آر ایس کے لوگوں نے گھیڑ لیا اور جب اس بچی کے کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو اس کو اللہ کی طرف سے یہ لگا کہ صرف اللہ ہی میرا مالک ہے تو اس نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی جو گونج لگائے اور اللہ تعالی نے اس کو ایک پوری دنیا میں ایک ایسا مقام دیا کہ ہر ایک کوئی جاننا چاہتا ہے کہ مسکان کون ہے مسکان کہاں رہتی ہے اور اس مسکان سے ملنے میں آج بینگلور اس کے گھر پہنچ چکی ہوں یہ منڈیا ہے بینگلور کے نزدیک ہے اور میں آپ کو اس وقت مسکان سے ہی اپنا زیادہ بات نہ کر کے میں آپ کو مسکان سے ہی بات کرانا چاہوں گی اور میں پوچھوں گی مسکان سے کہ مسکان وہ ایسا کیا لمحہ تھا جو آپ نے یہ نالا ہے تکبیر ایک طرح کا اللہ اکبر کہا وہ کونسا خوف تھا جو آپ نے یہ کہا اور اس کے بعد یا اس سے پہلے آپ کن مسائل سے دو چار ہوئیں آپ کی زندگی میں ایسی کیا پروگلم آنی شروع یہ آپ کو لگتا ہے کہ اس مسائل سے جو آپ کو لائم لائٹ کر چکا ہے آپ آگے کتنی پریشانیوں کو فیس کریں گی دلی سے آئی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ آپ آج قوم کا اور بچیوں کا ایک انسپریشن ہے اور خاص کر مسلم سماج ہی نہیں نون مسلم سماج میرا سکھ سماج میری تمام سماج کے جو لوگ ہیں جو بیٹھیوں والے وہ آج آپ کو بہت عزت سے دیکھ رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ سے بات کریں آپ کے دل کا درد اور آپ کی جو آپ ایک انسپریشن لے کے لڑکیوں کے لئے چلی ہیں آپ کیا سوتی ہیں آپ پہلے اپنے بارے میں بتائیں اور اس وقت کی گھٹنا بتائی آخر اس وقت ہوا کیا تھا السلام علیکم ایبریون میں کالیج کو گئی پھر وہاں سارے لڑکوں نے مجھے باہر سے ہی بولا کہ برخہ کار ادھر ہی کار مجھے بہت برخہ کار مطلب برخہ اتار ادھر ہی اتار کر کے بولا وہ بھی تھوڑا بہت روٹ پہ تھا پھر میں ایسے ویسے اندر چلی گئی پھر میں سوچی کہ میں کلاس چلی جاؤں گی صرف ان کو دیکھ کے لیکن وہ میرے سامنے آ رہے تھے اور وہ نعرہ لگا رہے تھے جیشری رام برخہ نکال برخہ نکال برخہ نکال تو وہاں کسی کی مدد نہیں تھی میں نے صرف میرے اللہ کو پکارا اور میں اللہ کو میں پکاری صرف ایک بار اللہ نے مجھے ساری پوری دنیا میں اتنی عزت بخشی میں بہت شکر گزار ہوں میرے اللہ کا تو مستانی اقبال بتائیے جب آپ آپ کو کالیج کا ایک ویڈیو آپ کا وائرل ہو رہا ہے کہ آپ سکوٹی پارک کرتی ہیں پھر آپ ایک روڈ پر آتی ہیں پھر روڈ پر ایک جھوم آتا ہے جو جیشری رام کے نارے کو بدنام کر کے آپ کو ٹورچنگ طریقے سے آپ کو ڈرانا چاہتا ہے تو وہ لوگ کون تھے کیا وہ لوگ آپ کے کالیج کے تھے یا وہ پری پلان تھے یا آپ کے پہلے پیچھے سے پہلے سے پیچھے کون لڑکے تھے آپ ان کو جانتی تھی میں وہ لڑکوں کو نہیں جانتی تھوڑے بہت میرے کالیج کے تھے اور تھوڑے بہت آؤٹسائیڈرز تھے تو آپ کا جب آپ کا یہ ہوا جب آپ کو ان لوگوں نے کھیل لیا اور آپ ایک دفعہ تو آپ بہت ڈری بھی بھی لگی آپ کے فیس ایسپوریشن کو دیکھ کے لگا کہ آپ بہت ڈر گئیں لیکن جیسے ہی آپ نے اللہ ہو اکبر کہا تو آپ ایک ریلیکس سے موٹ میں نظر آتی ہیں اور ایک دم سے تھنڈی پڑ جاتی ہیں اور ایک دم سے پھر ایک آدمی آتا ہے گنجے سے تو باد نہیں پسرتا ہے وہ آپ کے سکول کے پرسپل تھے وہ آپ کو لے جاتے ہیں تو کیا آپ کو سکول مینجمنٹ کی مدد ملی اس کام میں ملی میں جب ادر سے آئی تو سب نے مجھے آکے سپورٹ کیا پھر اندر بٹھائے لے کے جا کے وہ لوگ اور بھی میرے پھچے آ رہے تھے اور بھی پھچے آ رہے تھے اور بھی سرچے آ رہے تھے پھر پرسپل نے مجھے اندر لے کے گئے پھر اندر جا کے بٹھائے پرسپل نے آپ کو پرسپل آپ کا آگستین کیا کیا آپ کو کالیج مینجمنٹ اس والی بات کے لیے مجبور کر رہا ہے کہ آپ لوگوں کو برکہ نہیں ہونا نہیں نہیں میرا پھنسپل کوئی کالیج مینجمنٹ مجبور نہیں کر رہا یہ لوگ لڑکے آ کے ایسے تماشا کر رہے ہیں میرا پھنسپل خود نے بولا کہ ایس جوشل تو جیسے آتی ہے ویسی ہی آ پھر سے یہ ریپیٹ نہیں ہوگا تو مستان ایک بات بتائیے آپ کس سٹنڈر میں پڑھتی ہیں میں سیکنڈ بی کام آپ بی کام کی سیکنڈ ڈیر میں تو مستان یہ اب آیا جو یا آپ یہ جو برخہ اڑتی ہیں تو یہ آپ کب سے جیئر کریے آپ نے ابھی حال فلال میں اڑنا شروع کر رہا ہے نہیں میں شروع سے بھی اڑتی ہوں میں بچپن سے بھی اڑتی ہوں ببا شروع سے اڑتی ہوں لیکن ایشو ابھی آنا شروع ہے تو یہ جو آپ کونسے کالیج میں جب جہاں پڑھتی ہیں آپ مومنٹ جو ایک طرح کے جو لڑکیاں پروٹیسٹ کر رہی تھی اتپی میں کر رہی تھی اڑپے میں کر رہی تھی اٹیک جو ہوا کالیج پر ایشو ڈیر سو دو سو سے زیادہ گون سے آر ایسو سے گنڑے تھے جو آپ کو ٹورچر کر رہے تھی آپ کو ڈڑا رہے رہتے اور آپ سے جیش رام کے نالیں لگانے کے باوجود بھی یہ کہہ رہے تھے کہ آپ برقہ اتار رہے رہے تو سکول ان کو بھی ہدایت دے اور اچھے راستے پہ لائے ہمیں انڈیا جو ہے سب کا ہے کسی ایک کنی انڈیا تو سب کا ہے موسی نے ایک بات بتائی جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں جو لوگ آپ سے انسپریشن لے رہے ہیں بہت سی لڑکے ہی ہیں جو ابائی میں نہیں جاتی تھی لیکن اس انسیڈنٹ کے بعد جب آپ کے ساتھ ایسا ہوا یا یہ جب کنی کنی میں پروٹیس چلا دھائی سال دھائی مہین سے یہ بہت لائن لائٹ میں بھی ہے تو بہت ساری لڑکیاں انسپریشن میں آکے برکہ ہونا شروع کر دیا تو آپ کیا لگتا ہے برکہ جو ہے یا آپ کن چیزوں سے بچاتا ہے ماشاءاللہ برکہ جو ہے اپنی ہر گندے نظروں سے بچاتا ہے سب چیز سے بچاتا ہے تو مجھے بہت مطلب پروٹ فیل ہو رہا ہے کہ میری ایک بکار سے اللہ نے سارے مومن مسلمان لڑکیوں کو برکہ پنا دیا بہت شکر ہے سب کا اچھو مستان جو بچیاں چھوٹی ہیں جو بچیاں بھی راہ راست پہ نہیں ہیں خراب کپڑے پہنتی ہیں تو یا جو بچیاں آپ کو دیکھ کر سیکھ رہی ہیں آپ ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گی کہ آپ آج اللہ کا شکر ہے اللہ نے آپ کو ایک آئیڈیل بنا کر سماس کی سامنے نہیں بلکہ دنیا کے مجھے اتنا پتا بھی نہیں تھا کہ میرا اللہ ایک پکار سے ساری دنیا میں اتنی عزت دے گا اللہ دیا ہے شکر اللہ کا میں دعا کرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھی ہدایت ملے اور آپ لوگ برخہ نخاب سب پہنے مطلب آپ کو اچھی ہدایت دے بس مسکرہ نے کیوں ٹرگیت کرا جا رہا ہے میں کھڑی دیکھو پہلی تو بات ہے کمیونیزم مت کرو میں اپنے رائٹس کے لئے لڑ رہی ہوں میں اپنے ایڈوکیشن کے لئے لڑ رہی ہوں یہ لے کر آپ ہندو مسلمان کے بیچ میں جا رہے ہو یہ نہ مت کرو اللہ بھی خوش نہیں کام سے تو اگر آپ کو بھلے اگر سپوز دیٹ آپ جیسے ہائی کوٹ میں پیسلا آ چکا ہے اور ہائی کوٹ نے آپ کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے لیکن ان لوگوں نے سپریم کوٹ میں ڈال دی پیٹیشن ون پرسنٹ آپ مان لیجے اگر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ کہا جائے کہ مستان اور آپ کو اور تمام کنٹک کی لڑکیوں کو ہجاب نہیں پہنا تو کیا آپ ایڈوکیشن کنٹینیو کر رہے گی یا پھر آپ ہجاب اتار دیں گی یا پھر آپ ایڈوکیشن چھوڑ کے گھر میں بیٹھ کے کیا کریں گی یا آپ کنٹک چھوڑ دیں گی کیا کریں گی آپ استغفراللہ ہم ہجاب تو نہیں نکالیں گے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سے امید ہے کہ اللہ حق میں فیصلہ کرے گا اور انڈین کانسٹوٹیوشن پہ امید ہے کہ وہ غلط نہیں جائیں گے اگر ہجاب کارنے کے ایسی بات آئی تو ہم کارنے تو نہیں ایڈوکیشن بھی پورا کریں گے آخری میسج میں کھڑی صرف مسلمان لڑکیوں کے لیے نہیں ایون فور نون مسلم جاؤ اپنے رائٹس کے لیے لڑو لڑو کوئی ساتھ نہیں آنے والا آپ خود کھڑو تب ہی آپ جو رائٹس ہے وہ ملے گا کہیں نہیں مسلم سماج سماج ٹارگیٹ کرتا چلا رہا اور اس کے لیے جو آتنگ وادی گروپ ہے رس یہ کام کرتا اور یہ اتر پڑتا ہے سڑکو پر جیشری رام کے نعرے لگا کے اس پیارے سے نعرے کو بھی بدنام کرتا ہے جیشری رام کے نعرے کو ایک آتنگ واد نعرہ بنا کر ڈال دیا میرے لائپ پر ایک بندے نے سوال کر آیا کہ امن بین ذرا یہ پوچھو ان سے کہ سلمان خان کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے لوگ چلا رہے ہیں کہ سلمان خان نے ان کو تین کروڑ کا چیک بھیجا ہے تو یہ بھی معلوم کرو کہ تین کروڑ کا چیک آیا نہیں آیا اس کے لیے میں ان کے پاپا سے بات کروں گی اسلام علیکم ابھی آپ کا نام محمد حسین خان ہے تو ابھی میرے اس پر ایس ایم ایس آیا ہے کہ سلمان خان نے آپ کو تین کروڑ کا چیک نہیں یہ غلط بات ہے یہ میڈیا میں اخواہ اٹھا رہے ہیں اللہ نے ہم کو سب کچھ دیا ہوا ہے ہسے خوشی سے ہیں ہم دینے والے ہیں لینے والے نہیں ہیں انشاءاللہ دعا کریں گے اسے باتوں کو مت اٹھاؤ بس اللہ دعا کرو اللہ بچی کو ہمت دے اور بچوں کو اس کی طفیل سے اور بچے کامیاب ہو زندگی میں حق کا لڑائی کرے آپ ایک بات بتائیے جیسے آپ ہیں اب جیسے مسکان وائرل ہوئی تو اس کے بعد سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کچھ پریشانیاں آئیں یا پریشانیاں آ سکتی ہیں آپ کو لگے کچھ غلط بات یہاں سے جا رہی ہیں کچھ غلط میسیج یہاں سے جا رہے ہیں ایسا لگا آپ کو کہ آپ کا نام کہیں نہ کہیں بدنام ہو رہا ہے یا آپ کے ایک مدے کو مسکان کا مدہ ایک ہجاب کی لڑائی ہے یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کی لڑائی نہیں یہ ایک اپنا استد بچانے کی آپ کی بچے کی عزت کی لڑائی ہے کہ وہ ہجاب اس کا جنم سے دکھا رہے کہ وہ اوڑے یا نہ اوڑے ہیں تو اب آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کے نام پہ یا مسکان کے نام پہ آپ کو کچھ غلط میسیج لوگ دے رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہے ایسا یہ تو لوگ بتا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے بارے میں غلط میڈیا کے اندر اخواہی پھیل رہی ہے میں ان لوگوں کو دعا کرتا ہوں مت کرو یہ سبھی چیزیں بس حق کے لئے لڑنا ہے ہجاب ہے اسلام کا تریخہ اور ہجاب ہے اسلام کے اندر اور آپ نے اسلام کا تریخہ ہے یہ بچوں سے اور سارے بچوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ بھئی دینداری سے رو اللہ تمہارے کو مدد دیے گا اللہ کامیاب کرے گا یہ لوگوں کے باتوں میں مت آؤ یہ لوگوں سے مت ڈرو مخابلہ کرو ڈٹ کے زندگی کرو اگر مخابلہ نہیں کریں گے تو یہ لوگ جینا حرام کر دیں گے مگر ڈرنا نہیں ہمت سے کامیابی کرو اللہ تعالیٰ ہے تم لوگوں کو ہمت دیے گا بھائی اکبار بتائی بہت ساری پارٹیوں تو یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ آپ کی بیٹی نے پارٹی جوائن کر لیا پورا بلکل ایجنڈے چلنا ہے یوٹیوب پہ ان کو آپ کیا کہنا چاہیے کہ مستان کی امار نہ تو پارٹی جوائن کرنے لائق ہے اور نہ یہاں پر ہجاب کا پارٹی سے کوئی مطلب ہے کیونکہ پارٹی سے ہجاب کا کس کو لینا دینا نہیں ہے اپس میں اپنے استید بچانے کی لڑائی ہے ایک اسلام کی ایک سیکھ ہے ہمارے پاس جس کو ہم فالو کرتے ہیں پارٹی کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے ان پاتھ میں آپ کیا کہیں گے یہاں کھل ہم کھلہ چل رہا ہے کہ مستان نے یہ پارٹی جوائن کر لی وہ پارٹی جوائن کر لی وہاں پر آپ کیا کہیں گے نہ میرے باپ نے کوئی پارٹی جوائن کیا ہے نہ میں نے کیا ہے انشاءاللہ میرے سے لوگوں کی محبت زیادہ ہے اس گاؤں میں ہر پارٹی والا میرے سے محبت کرتا ہے میں ہر پارٹی لوگوں سے ملتا ہوں محبت ہے مگر پارٹی گیٹی کا اللہ خوشی سے آ رہے ہیں میرا گھر ہر لوگوں کے لیے کھلائے محبت سے پیار محبت سے آؤ ہم سے محبت دے کے ہمت دے کے جاؤ مستان کو ایک کامیاب صورت میں آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ مستان کو کیا بنانا چاہتے ہیں یا مستان کیا بننا چاہتی ہے میرا تو بچپن سے یہی میں میں نے بھی وہی کالیج میں پڑا تھا میرے کو اللہ نے ہدایت نہیں دیا بس میں نے سیکنڈیر ختم کر کے دوسرے کاروبار میں اتر گیا میرے بچوں کو مستان کو میرا ارادہ ہے بی اے ایل ایل بھی کر کے کوئی خوم کا کام کرنے کے لیے انشاءاللہ اس کو لگانے کا میرا ارادہ ہے یہ مستان کی فادر تھی اور یہ تمام کے تمام جو باتیں وہ کلیئر ہو چکی ہیں جو ایک ایجنٹی ایک نیریٹیف سجایا جا رہا ہے یا بتا رہا جا رہا ہے تو وہ تمام کا تمام کلیئر ہو چکے اور میں آپ کو کرنا تک کے کونسا گاؤں یہ منڈیا سوری مجھ سے نام بھی تھوڑے کنفیزنگ رہ دی ٹیپو سلطان کا گاؤں ہے یہ جہاں پر ٹیپو سلطان کا شاید مزار بھی ہے ٹیپو سلطان صاحب کا اور یہاں پر ایک مسجد بھی ہے یہ تمام کا تمام جو یہاں پر ایک نیریٹیف سیٹ کرا جا رہا ہے یا ایک پلاننگ کری جا رہا ہے اس مسجد کو شہید کرنے کی اور ان کی دوارہ جو مسجد کی نیو رکھی گئی تھی اس کو ختم کرنے کی جو ایک تیاری ہے اسی کی کرنا تک میں گونج دی گئی ہے اور کرنا تک میں کیونکہ الیکشن بھی ہے دیر دو سال بعد تو بی جے پی کو کہیں نہ کہیں لگ رہا ہے کہ الیکشن تو مددوں پر جیدے جاتے ہیں اور ان کے پاس کوئی مددہ نہیں اور مددے کیلئے جو ان کو نظر آتا ہے سب سے زیادہ گائیں گوبرتی تیشیل تلوار مندر مسجد نظر آتا ہے اور یہ مددے اتنے پرانے ہو چکے رام کا نام بھی انہوں نے اتنا بدنام کر دیا جس طرح انہوں نے رام مندر کے نام پر گپڑ گھوٹا لے کر رہے ہیں کہ دو روپے کی زمین دو ہزار میں بیچی اور خریدی ہے تو وہ مددہ بھی پرانا ہوتا نظر آ رہا ہے اور اس پولٹیکل ایجنڈے میں اب یہ ایک نئے تلکہ لگانا چاہتے ہیں اور اس کی شروعات انہوں نے ہجاب کو لے کر کرناٹک سے شروع کر دیا اور ہجاب کو بدنام کر کے یا ہجاب پر پولٹیکس کر کر یہ ایک طرح کی سماج کو لگاتا ٹارگیٹ کرتے چلے آ رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوگا بھارت ایک کانسٹیٹوشنل ڈیس ہے جہاں پر جو تمام کا تمام ہے وہ سمیدھان سے چلتا اور سمیدھان جو ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم برقہ اڑتے ہیں یا ساڑی پہنتے ہیں یا سندور لگاتے ہیں یا منگل سوتر پہنتے ہیں یا ہم کسی بھی مذہب کو جا کر فالو کرتے ہیں وہاں پر ہمارا سمیدھان یا کوئی بھی پولٹیکل پارٹی نہ تو ہمیں مجبور کر سکتی ہے نہ ہمیں ٹارچر کر سکتی ہے اور جب آپ خود بتائیے جب پارلیمنٹ میں سادوی پرگیا ایک چولہ پہن کر جا سکتی ہے اتر پردیش کے اپنا آپ کو پردان مندری سمجھنے والے یوگی عادتی نہ خود ایک چولے میں جا سکتے ہیں تو پھر مسلم بچیاں اب آیا کیوں نہیں اور سکتی برقہ اپنا سر کور کیوں نہیں کر سکتی اور لڑکیاں جو پھول ہوتی ہیں لڑکیوں کو تو اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے یہ پھول ہوتی ہیں خوشبو ہوتی ہیں تو ایک جو نازک چیز ہوتی ایک قیمتی چیز ہوتی اس کو کور کر کے رکھا جاتا ہے اس کو ڈھکا چھپا کے رکھا جاتا ہے آپ مارکی سے جب کوئی کانچ کی چیز قریدنے جاتے ہیں تو اس کے باکس پر لکھا با ہوتا ہے ہینڈل ویڈ کیئر یعنی اس چیز کو بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کریے تو لڑکیاں بھی کانچ کی طرح ہوتی ہیں ان کی عزت بھی کانچ کی طرح ہوتی ہے اور جو چیز چھپی بھی ہوتی ہے وہ زیادہ سیکیور رہتی ہے اور اس سماد میں اگر لڑکیاں برقہ اورتی ہیں تو کسی کو بھی ایشیو نہیں ہونا چاہیے اور یہ کیا طریقہ ہے کہ سکول منیجمنٹ ہے یا یہ کہہ کہ نہیں سکول میں نہیں جائیں گی میں آپ کو اوڈی پی بھی میں نے کل آپ کو دکھایا تھا کہ وہاں پر بھی لڑکیاں لگتار مجھ سے یہی کہتی رہیں کہ میڈم ہمیں ایگزام دینے نہیں دیا جائے گا تو ہم کیا کریں اور تمام لڑکیوں کا یہ سٹینڈ ہے کہ وہ ہجاب کیلئے آخری مومنٹ تک لڑائی کریں گی لیکن ہجاب کو نہیں چھوڑیں گی بے شک ان کا اگر ایک دیر سال ختم ہوتا ہے لیکن ان کو امید ہے کہ وہ سمیدھانک طریقے سے اس جنگ کو بھی جیتیں گی اور ہجاب کی بھی جیت ہوگی جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کل ہائی کورٹ کا فیصلہ آج چکر ہائی کورٹ نے ہجاب کی حق میں فیصلہ دیا لیکن اس کے باوجود دن چڑی دھاریوں نے جو ہے اس کو پھر جا کر پیٹیشن ڈال دی ہے سپریم کورٹ میں اور آگے کا فیصلے کا ہم انتظار کریں گے اور ہمیں امید ہے کہ ہم اس جنگ کو جیتیں گے یہ ایک ہجاب کی لڑائی ہے یہ بلکل جو اس کو اسلام ہندو بنا کر اسلام کو ٹارگیٹ کرا جا رہا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے جب ان کے سماج میں ان کی عورتیں جو ہیں وہ کچھ بھی کپڑے پہنتی ہیں ہمیں ایشو نہیں ہے نہ ہمیں بکنی سے ایشو ہے نہ ہمیں برا سے ایشو ہے تو ہمارے سماج میں جو ایک عزتدار پہناوا ہے اب آیا ہمیں بھی اس سے ایشو نہیں ان کو بھی اس سے ایشو نہیں ہونا چاہیے ہمارا پیدائشی حقیق ہے ہمارا کلام پاک ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے ہمارا سمجیدان بھی ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہماری بیٹیاں ڈھگی چھپی رہے ہیں اور تاکہ محفوظ رہے ہیں تو میں آپ کو کرناٹک سے یہ دکھا رہی تھی آپ بولیں چاہیں گے چا جہران آپ بولیں گے کچھ یہ لڑکی بولیں گے آپ کچھ ایک خالی ایک میسیج لے لوں خالی ایک خالی میسیج دے دیجئے آپ جو اس طرح کا سکینڈل چل رہا ہے آپ کس طرح دیکھنا چاہتا ہے کہ ہجاب کی لڑائی آپ جیتیں گے یا مسکان آگے کیا کرے گی انشاءاللہ ہجاب کی لڑائی جیتیں گے ہمیں یقین ہیں اور سارے تنظیموں سے یہ میں کہنا چاہتا ہوں مہربانی کر کر یہ ہماری بچی کو بدلام نہ کریں تو یہ اس کی فیاملی کے گھر میں سے میں نے آپ کو لائف کرنے کی کوشش کری کچھ بولنے کی کوشش کری بس میرا یہی ہے کہ آپ تمام لوگ ہجاب کو پروٹیک کریں ہجاب کے لیے اٹھیں اور ان بچی کو پروٹیک کریں ان کی عمر بہت کم ہے چودہ سال سے لے کے 21 سال تک یہ لڑکیاں ہیں جو اس جنگ کو جیت رہی ہیں جس طرح شاہین باغ کی عورتیں بیٹھی تھی جس طرح شاہین باغ نے ایک مثال پیدا کری اور دنیا میں اپنے ڈنگ کا بجوائے اسی طرح کرناٹک کی بچیوں نے ایک ڈنگ کا بجوارک ہے اور یہ اکیلے دم پر اپنی اس جنگ میں اتری نہیں ہے اور اللہ تعالی سے امید ہے کہ ہم اس جنگ میں کامیاب ہوں گے اور اللہ تعالی کے بعد ہمیں اپنے بھارت کے سمیدان پر یقین ہے کہ ہمیں یہاں پر انشاءاللہ کامیابی ملے گی اور فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا لائیو اچھا لگتا ہے تو آپ اس کو شیئر کریں اور مستان کی آواز کو دور دور تک پہنچانے کے ساتھ کرناٹک کے ہجاب کو بچانے کے لیے ایک مہیم آپ بھی چلائے اور جس طرح آپ جانتے ہیں کہ راجستان میں بھی لڑکیوں نے ہجاب پہن کر اسکول جانا شروع کر دیا اور یہ گن جو ہے وہ تمام سماج کو ویر کر رہی ہے انہوں کو پتہ چلائے کہ ہجاب جو ہمارا حق ہے جس کو ہم چھوڑ چکے تھے اور کرناٹک میں جس طرح کیسے ہجاب کو بچانے کے ایک مہیم کری گئی تو انشاءاللہ پورے بھارت میں اس مہیم کو اٹھایا جائے گا اور چلائے جائے گا اور ان بہنوں کے لیے تمام سماج کے لوگ آگے آ چکے ہیں ابھی بھی میرے سامنے سامنے بھی پنجاب سے کئی کالس آئی ہیں تمام سکھ برادری کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم ہجاب کے لڑائی میں آپ کو سپورٹ کریں گے سمرتھن کریں گے کیونکہ ہجاب کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہے کسی پارٹی کی پاپوتی نہیں ہے کسی پارٹی کا ہجاب پر کاپی رائٹ نہیں ہے ہجاب ہماری اپنی پہچانے ہجاب ہمارے مسلم سماج کی پہچانے ہجاب اسلام کی شان بان ہے ہجاب مہیلہ کا سمان ابھیمان سوابی مان ہے اللہ حافظ شکریہ